اسلام علیکم ویلکم ٹو فرحین کوکنگز پوریو یوٹیوب چینل تو میں ہوں فرحین اور میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار کباب کی ریسپی شیئر کروں گی تو یہ جو آلو کی کباب ہیں یہ کافی مزیدار بنتے ہیں یقیناً آپ کے گھر والوں کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی گی تو پھر چلیے دیکھتے ہیں یہ آلو کی کباب بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ آلو میں نے لیے ہوں چار میڈیم سائز کے جس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور یہ بیسن لیا ہے میں نے ایک کپ لال میرچی کا پ auder one teaspoon سوخا سابیت دھنیا one tablespoon crush کیا ہوا زیرا پالڈر one teaspoon کٹھی وی لال میرچ one teaspoon چار میڈیم سائز کی ہری میرچ باریک چوب کیوی 4 tablespoon کے قریب باریک چوب کیا ہوا حرا دھنیا پیاز لی ہے میں نے تین میڈیم سائز کی باریک چوب کیوی ہلدی پاورڈر چاہیے ہمیں ہاف ٹی سپون نمک لیں گے ہم اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ تو یہ چیزیں چاہیے ہمیں آلو کی کباب بنانے کے لیے تو پھر چلیے ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم آلو کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے تو پھر چلیے یہ آلو جو ہیں وہ اچھی طرح سے ہم نے میش کر لیا ہے تو اب ہم اس میں باقی کے انگریڈینٹس ایٹ کریں گے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پیاز باریک چاپ کیوی ہری مرچ ہرا دنیا باریک چاپ کیا ہوا اور یہ کرش کیا ہوا سابیت دنیا تو یہ سابیت دنیا سے کافی اچھا ٹیسٹ آئے گا آلو کے کباب میں اس کو آپ نے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ہے اور یہ کٹیوی لال مرچ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاورڈر لال مرچی کا پاورڈر یعنی کی ریڈ چیلی پاورڈر حلدی اور نمک اور اب ہم اس میں یہ بیسن بھی ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد دیکھئے یہ میں نے تھوڑا سا پانی لے لیا ہے تو یہ بھی ہم اس میں تھوڑا سا دالیں گے تو بس تھوڑا سا پانی دالیں گے اس میں ہمیں بہت زیادہ پانی آپ کو نہیں دالنا ہے ورنہ آپ کا جو بیٹر ہے وہ پتلا ہو سکتا ہے تو بس اتنا پانی کافی ہے تو اسے اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو تو چلی ہم نے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو یہ کباب کا بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم ایک باول میں تھوڑا سا آئل لے لیں گے اور ہاتھوں پر ہم یہ تھوڑا سا آئل لگا کر اسے چکنا کر لیں گے اور پھر تھوڑا سا بیٹر ہم اٹھائیں گے اور پھر اس کے کباب ہم بناتے جائیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو بس میڈیم سائز کے کباب بنا کر ریڈی کر لینے ہیں تو یہ ایک کباب ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے تو اسی طرح سے ہم باقی کے سارے کباب بھی بنا کر ریڈی کر لیں گے اور پھر بس جیسے ہی ہمارے سارے کباب بن کر تیار ہو جائیں گے تو پھر ہمیں ایک فرائی پین یا پھر تاوے پر تھوڑا سا آئل گرم کر لیں گے اور پھر بس یہ کباب کو ہمیں فرائی کر لینا ہے تو دونوں سائٹ سے ہمیں کباب کو اچھی طرح سے سنائے رہا ہونے تک فرائی کر لینا ہے گیس کی فلیم ہمیں بلکل بھی ہائی نہیں کرنی ہے ہائی فلیم پر یہ اوپر سے پک تو جائیں گے لیکن یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے گیس کی فلیم ہم لو ٹو میڈیم رکھیں گے میڈیم فلیم پر ہمیں اسے فرائی کر لینا ہے اور جب یہ ایک سائٹ سے فرائی ہو جائیں گے تو اس کی ہم سائٹ کو چینج کر لیں گے اور پھر یہ کباب ہم دوسری سائٹ سے بھی گولڈن ہونے تک اچھے سے فرائی کر لیں گے تو اسی دوران چینل پر آپ میرے پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو میرے سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھی دیئے گے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ میری لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تو بہت ہی مزیدار سے یہ آلو کی کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں تو اسے ہم نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لا جواب یہ کباب بنتے ہیں تو اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی آسانی سے جھٹ پٹ یہ ریسپی بن جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی لا جواب ہوتا ہے اسے ہم سرف کریں گے ٹومیٹو کیچپ کی ساتھ تو اگر آپ کو یہ آلو کی کباب کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ایک پیارا سے کمنٹ ضرور کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کروں گی آلو ڈونٹس بنانی کی ریسپی تو اس کے لئے ہاں پر میں نے چار بڑی سائز کے آلو لیے ہیں اور اس کا چھلکہ بھی میں نے اتار لیا ہے تو انہیں ہم سب سے پہلے اچھی طرح سے میش کر لیں گے تو یہ میں نے گریٹر لیا ہے اسے میں گریٹ کر رہی ہوں آپ اسے میشر کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے سارے آلو کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں باریک چوب کی بھی پیاز آئٹ کریں گے جو میں نے ایک میٹیم سائز کی لیے ہے ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے باریک کٹی ہوئی ہری میرچ اور ون ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کالی میرچی کا پاورڈر حلدی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہم اس میں نمک ایڈ کر لیں گے ون ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لال میرچی کا پاورڈر اور ایک بڑا چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے کون فلاور مہدہ ایٹ کریں گے ہم ایک بڑا چمچ اور ایک انڈہ ہم اس میں توڑ کر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس میں ہم ہرہ دھنی ایٹ کریں گے باریک کٹا ہوا اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے بریڈ کرم ایک کپ اور اب ہم ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے لیکن ابھی یہ بیٹر تھوڑا سا گیلا لگ رہا ہے تو اس میں میں دو چمچ بریڈ کرم اور اس میں ایٹ کر رہی ہوں تو اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہمارا بیٹر اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے تو اسے اب ہمیں دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تو دس منٹ بعد ہم اس کو فریج سے نکالیں گے اور اس کی ڈونٹس تیار کر لیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کی ڈونٹس تیار کر لیں گے تو ڈونٹس بنانے کے لئے میں نے یہ کنڈا لیا ہے اور اس کی کوٹنگ کے لئے میں نے بریڈ کرم بھی لے لیا ہے تو یہ رہا بریڈ کرم اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو اس ریسپی کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے بھی اس ریسپی کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ انڈے میں ہم چھٹکی بھر کالی مرچی کا پاڈر آئٹ کریں گے اور چھٹکی بھر ہم اس میں نمک بھی شامل کر دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اچھے سے اور پھر ہم ہاتھوں کو تھوڑا سا چکنا کر کے اس کی ڈونٹس تیار کر لیں گے تو یہ میں نے تھوڑا سا بیٹر لے لیا ہے تو جس طرح سے ہم کباب بناتے ہیں اس طرح سے ہمیں اسے پہلے بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں گول آلو کی ٹکی تیار کر لینا ہے اور اس کی بات ہم انگلی سے اس کے سینٹر میں ہول بنا دیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ کوئی ڈھککن یا پھر کٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ہول دن آنے کے لیے یہ دیکھیں یہ ایک ڈونٹ ہمارا بن گیا ہے تو اسے اب ہم انڈے میں ڈیپ کریں گے تو اس پر ہم نے انڈا لگا لیا ہے اب ہم اس پر بریڈ کرم کی کوٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں اس پر میں نے بریڈ کرم کی کوٹنگ کر لیا ہے تو ایک ڈونٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اسی طرح سے ہمیں باقی کے سارے ڈونٹس بنا کر رکھ لینا ہے تو جب سارے ڈونٹس ہمارے ریڈی ہو جائیں گے تو ہم اسے آئل میں فرائی کر لیں گے تو یہ میں نے آئل رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے تو اس میں ہم ڈونٹس فرائی کر لیں گے تو میڈیم فلیم پر کرسپی اور گولڈن ہونے تک ہمیں اسے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈونٹس ہمارے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں باقی کے سارے ڈونٹس بھی فرائی کر لیے ہیں سارے ڈونٹس میں نے فرائی کر لیے ہیں تو تیار ہیں ہمارے پوٹیٹو ڈونٹس آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ مرمورے سے بننے والی ایک ایسے ناسٹے کی ریسپی شیئر کروں گی جو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو یہ دیکھئے یہ میں نے 250 گرام مرمورے لیا ہے اس ناسٹے کو بنانے کے لیے ہمیں اس طرح کے ڈبل پولیش والے مرمورے لینے ہمارے یہاں اسے ڈبل پولیش والے مرمورے کہتے ہیں آپ کے یہاں اسے کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ دیکھئے یہ میں نے دو بڑی سائز کی ٹامٹر کو باریک چاپ کر لیا ہے اور دو میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے اس طرح سے آملیٹ کٹ کر لیا ہے اور یہ تھوڑا سہارا دھنیا لیا ہے میں نے باریک کٹا ہوا اور یہ جو پاورڈر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس طرح کی روزٹیٹ چنہ دال کو میں نے دردرہ سا پیس کر اس کا پاورڈر بنا کر رکھ لیا ہے تو یہ تقریباً 4 ٹیبل سپون روزٹیٹ چنہ دال کا پاورڈر میں نے لیا ہے اور یہ ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون زیرا لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون اور یہ 10 سے 12 میں نے کریپتے لیا ہری مرچ کا پیسٹ لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون تو ہمیشہ کی طرح عویل کو ہم پہلے کڑائی میں اچھے سے گرم کرلیں گے اور جب عویل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے zirah تو zirah کو ہم ہلکا سا سنائی رہا ہونے تک گھون لیں گے اور جب zirah لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے کری پتہ تو اس کری پتے کو بھی ہلکا سا فرائی ہونے دیں گے اور جیسے ہی یہ کری پتہ فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں یہ پیاز ایڈ کر دیں گے اور اس پیاز کو بھی ہمیں لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھئے ہماری پیاز فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کر بھونیں گے تو جب تک یہ ادرک لسن کی رو اسمیل یعنی کہ اس کا کچھاپن کتم نہیں ہو جاتا تب تک ہمیں اسے بھوننا ہے ادرک لسن ہمارا بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں ہاری میرچ کا پیسٹ ڈال کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے ہاری میرچ کا پیسٹ بھون جانے کے بعد ہم اس میں ٹاماتر ڈال کریں گے نمک ڈال کریں گے اور یہ ہلدی پاورڈر بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اسے مکس کر لیں گے اچھے سے دیکھیں سارے مسالے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں تو ہم اس میں یہ کٹا ہوا ہرہ دھنیاں ایڈ کر دیتے ہیں اسے بھی ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کی لیڈ برن کر کے اسے لو فلیم پر پکنے دیں گے جب تک یہ ٹاماتر اچھی طرح سے سوفٹ نہیں ہو جاتے تو ٹاماتر ہمارے سوفٹ ہوتے رہیں گے اتنی دیر میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے مرمورے لیے ہیں اس میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے اور مرمورے کو ہم ایک سے دیڑ منٹ کے لیے پانی میں سوک کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد دیکھئے مرمورے کو ہم اس طرح سے ہاتھوں سے پانی میں ڈیپ کریں گے تو ایک سے دیر منٹ میں یہ جو مرمورے ہیں وہ ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم اس سے پانی سے اس طرح سے نچھوڑ کر نکال لیں گے ایک بال میں تو بس اس طرح سے ہمیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس سے پریس کرنا ہے اور پھر نکال لینا ہے اس سے پانی سے نچھوڑ کر تو یہ دیکھئے سارے مرمورے میں نے نکال لیے ہیں پانی سے تو اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف اور دیکھتے ہیں ہم نے جو ٹاماٹر سوفٹ ہونے کے لیے رکھے تھے وہ سوفٹ ہوئے یا نہیں دیکھیں ٹاماٹر ہمارے اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو ہم اس میں یہ مرمورے ایڈ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں یہ روسٹڈ چنہ دال کا پاورڈر بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اس کے بعد دیکھیں یہ میں نے تھوڑا سا دودھ لیا ہے کٹوری میں تو اس طرح سے ہمیں اسے اوپر سے دال دینا ہے دودھ دالنے کے بعد ہم اس کی لیڈ بن کریں گے اور دو منٹ کے لیے اسے دم دے دیں گے لو فلیم پر دو منٹ بعد ہمارا مزیدار سا ناسٹرہ تیار ہے سرف کرنے کے لیے آپ اسے نیبو اور دہی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں یہ ریسپی سب کو بہت ہی پسند آئے گی امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے ون ٹائم سبسکرائب کیے بینا نہ جائیں کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ہمیں ملنے والا ایک انام ہوتا ہے اور اسی طرح کی مزید کی ریسپی میں آپ کے لیے لاتے رہتی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ